پاکستانی مومن نوروی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بکٹو مائی چینل میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش آراباد آمین سم آمین میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ سب سے پہلا سے معذر چاہوں گی کہ کافی دنوں بعد آ رہا ہے ولوگ کچھ روٹس وغیرہ ڈالے ہیں اور یہاں پہ لیکن بہت انتظار کے بعد یہ آ رہا ہے جی آپ کے پاس میرا ایک بہت پیارا سا ولوگ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے بچوں نے یہ پریپریشن کافی عرصے پہلے کی یعنی کہ تقریباً دو ویکس پہلے کی تھی اور یہاں پہ انہوں نے آرڈر کروائے ہوتے کچھ کپککس جن پہ لکھا ہوا ہے جی ٹوانٹی فیفت اینیورسری سرفراز اور افشاہ یعنی کہ میرا نام اور ہسپن کا نام ماشاءاللہ سے کپککس بہت پیارے بنے ہوئے اور یہ دیکھیں جی سارا سامان جو بچوں نے اکٹھا کیا ہے ان دو ہفتوں کے اندر یعنی کہ انہوں نے کافی زیادہ تیاریاں کی تھی اور یقین کریں کہ جب آپ کوئی بھی ایونٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور میں اس میں شامل بلکل بھی نہیں تھی یہ بچوں نے سارا کچھ خود کیا ہے میں نے صرف کچھ کال کی تھی اپنے کچھ قریبی جو ہے رشتہ داروں کو قریبی کزنوں وغیرہ کو اور قریبی جو میرے ہسپن کے دوست ہیں ان کو اور سب سے پہلے ہم لوگ جی آئے اپنے جو ہے چھوٹا سا ہال بنا وہ جیدر ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اور جیسے کہ آپ لوگ کو نظر آرہا تو یہ بس اتنے ٹیبل کرسی ہیں وغیرہ لگی ہوئی تھی کافی خوبصور سا ہال ہے یہ بہت پیارا بنا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ آئے یعنی کہ میں بچوں کے ساتھ یہاں پہ آئی تھی ویسے تو ایک سرپرائز تھا لیکن میں نے بچوں کو کہا کہ میں آپ لوگ کے ہلپ کروا دیتی ہوں حالانکہ میری ہلپ کے ان کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ ماشاءاللہ سے وہ خود بہت اچھا ارگنائز کر لیتے ہیں اور یہاں پہ تھا یہ فریج سا بنا ہوا تھا اور آپ کو بتاتی چلوں کہ بچوں نے دو جو ہیں فروٹ کے پلیٹر بھی بنوائے تھے بہت خوبصورت تھے بہت مزیدہ اور بہت اچھے بنے ہوئے تھے یعنی کہ بچوں نے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ جو ہے کہہ لیں کہ دردود کیا اپنے ماما پاپا کے لیے اور بہت اچھا لگا مجھے ماشاءاللہ بچے جو ہیں اپنے بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے ماما باپ کو سرپرائز دے رہے ہیں اور یہاں پہ میں بھی ہلپ کرواری تھی یہ کچھ سنیکنگ وغیرہ تھی اور یقین ماننے کہ بچوں نے آدھی جو ہے کوشش کی تھی کہ کچھ پریپریشن پہلے کرنے کی اور یہاں پہ چی میں ان کے ساتھ ٹیبل وغیرہ لگواری تھی یہ کچھ بلونز وغیرہ تھی یہ میں نے پھولائے تھے اور ماشاءاللہ سے یہ بیٹی نے یہ ماشین بلی ہوئی تھی اور یہاں پہ کچھ بلونز وہ پھولا رہی تھی اور کچھ میں پھولا رہی تھی اور یہ چی ہے ایک بیکڈرپ بن رہا اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زندگی میں فرس ٹائم ہم لوگوں نے ایک بیکڈرپ بنایا ہے جو کہ میرے بچوں کا اپنے جو ہے ان کی جو ایک چھوٹی سی فرم ہے ایونٹ ایک اور اینٹل کے نام سے یہ انسٹاگرام پہ بھی ہے ان کا پیج پہ جا کے لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو یعنی کہ ہمارے پاس سارا سامان ہے مہندی کا اور یہ بیکڈرپ ہے اس کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں مل جائیں گی بلون بغیرہ اور کافی کچھ ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ تو اگر آپ کو کسی بھی چیز کی مدد کی ضرورت ہو ان کو انسٹاگرام پہ جو ہے میسیج کیجئے گا اگر ان کو نہیں کر سکتے تو مجھے ضرور کیجئے گا تو میں آپ کی حلپ کر سکتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جیس سارے ہم لوگوں نے بلون جو ہے وہ پھلالی ہو رہی ہے یہاں پہ ہم لوگ پہلے سوٹر کے ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے یہ بیٹے نے کی تھی اور اب یہ فائنل نہیں ہوئی کیونکہ بیٹی جو ہے وہ بھی اپنی رائے دے رہی تھی اور آپ کو بتا ہے کہ سب کی رائے کو جو ہے پاس آپ کو رکھنا ہوتا ہے کہ مطلب صحیح طریقے سے جس طرح جو آپ کو اچھا لے گئے ویسے کرنا چاہیے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بیکٹروپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور آپ یقین کریں کہ ہمیں ایونٹ جو ہے اورگنائز کرتے ہوئے تقریبا کہلیں کافی ویکس لگے تھی یعنی کہ بچوں کو سوچنے کے لیے کہ کونسی چیزیں کی ضرورت ہے جیسے کینڈلز ہیں اس کے بعد یہ ویس ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ پھول وغیرہ سب کچھ یہ بچوں نے ماشاءاللہ سب کچھ خود سوچا کہ کس طرح ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جی فائنل لک اور بیکٹروپ بھی جو ہے وہ تقریبا ہمارا ہو گیا ہے فینش اور لیکن یقین کریں کہ چھوٹ چھوٹے کام جو ہے کافی زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ اور یہ آپ کو بتاتی جنہوں میری بیٹے نے بہت ہی خوبصورت سے یہ ویلکم کے جو ہیں بورڈ سے بنائے تھے اور یہ محنت انہوں نے ساری خود کی خود سوچ کے خود سب کچھ کیا اور یہ جو ہے کینڈی بار چھوٹا سبنا اور یہ دیکھیں جی بیکٹروپ ہو گیا ہمارا تیار بہت خوبصورت سے جایا بچوں نے خوب محنت کی انہوں نے اور یقین کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ چیز بہت آسان ہے کرنا اور یہ بہت ہی خوبصورت کے ایک ہے یہ میری بیس فرنڈ نے مجھے بنا کے دیا ہے بہت شکریہ آپ کا شکریہ ہاں پیچی کھانا ہے وغیرہ جہاں ٹیبل لگانا تھا ہم لوگوں نے پہلے سوچا کہ دباہے لگائیں گے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے بعد میں سوچا نہیں اندر لگا سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ جہاں وہ نہیں آئے تھے کچھ میٹس ہیپس بھی ہوئے تھے سوری کرتی ہوں میں اپنی کزن کو اور ان کے ہزبن کو کیونکہ ان کو انویٹیشن نہیں پہنچا تھا اور باقی میری جو دو کزنیں ہیں وہ بیمار تھی اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے لمبی عمر دے سیتان درستی دے اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ ہماری ملاقات ضرور ہوگی کیونکہ جب کوئی آپ کو پیار سے بلاتا ہے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے پیشہ کا آپ کا کوئی بھی مجبوری ہو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ضرور آ جائیں تو اس بندے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس ٹائم ہم لوگوں نے بہت ہی پیار سے اور بہت ہی محنت سے اورگنائز کیا ہے دیکھیں جی پلیٹر ہمارے فروٹ کے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یعنی کہ بچوں نے بہت محنت کی اور میں نے کم لوگوں کو اسی لیے بلایا تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میں سب لوگوں کو ٹائم دے سکوں تو جب بھی آپ کو کوئی بھلائے تو پلیز ضرور آیا کریں تھوڑی دیر کے لیے آج ہیں پر ضرور چکر لگائیں اور جو آپ کو انوائٹ کرتا ہے تو اس کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے اور ہمارے نبی پاک ابھی یہی فرمان ہے کہ کوئی آپ کو بھلاتا ہے پیار سے بھلاتا ہے تو آپ ضرور جائیں اور یہاں پہ جی ماشاءاللہ سے بچے جو ہیں سارے مل جل کر سارا کام کر رہے تھے اور یہاں پہ تھی جی ہماری انٹرنس ہوا یہ تھا کہ سارے لوگ پہلے آگے تھے تو اس کے بعد میرے ہسپنٹ اور میں آئے اور یہ بہت لمبی کہانی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ہسپنٹ کو یہ سرپرائز ہے یعنی کہ ہم دونوں کے لیے سرپرائز تھا لیکن مجھے کیونکہ پتا تھا کیونکہ میں نے انوائٹ کیا ہوا تھا لوگوں کو اور مجھے پتا تھا کہ کونسی چیز اور کیا بچے کر رہے ہیں یہ پلیٹر میں نے ابھی دیکھے ہیں اور کیک بھی میں نے ابھی دیکھا تھا اس کے بعد کپککس بھی میں نے اسی میں کہلے کہ فرس ٹائم میں دیکھے تھے یعنی کہ بچے جب لے کے آرہے تھے تب ہی انہوں نے مووی وغیرہ بنائی ہوئے میں ان کے ساتھ نہیں گئی ہوں لینے کے لئے کچھ بھی اور یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت انہوں نے بچوں نے سجایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں نے یہ سب کچھ بہت ہی اچھے طریقے سے اورگانائز کیا تھا اور ہم لوگوں کو یعنی کہ ہم لوگوں سے مراد میری ہسپن کو بلکل پتا نہیں تھا اس چیز کا یہ ان کے لئے بہت بڑی سرپرائز تھا اور ہم نے کہا ہوا تھا کہ ہم نے مطلب جو ہے ان کے کسی ایک دوست کی پارٹی ہے جدر ہم لوگوں نے جانا ہے لیکن یہ پارٹی ہماری تھی تو جب ہسپن اندر آئے تو ان کو پہلے تو شوق لگا کہ یہ سارے تو لوگ اپنے ہی لگ رہے ہیں مطلب کہ کیونکہ ماما لوگ بھی آئے ہیں وہ ان کی فیملی آئے ہوئے تھے اور بچوں نے سارے انہوں ماشاءاللہ سے مل کے بہت اچھا اورگانائز کیا تھا اور یقین کریں کہ اتنی دل کو خوشی ہوتی ہے اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بچوں نے مطلب اتنا زیادہ افرٹ کیا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بچوں نے سارے سانگز وغیرہ بھی اپنے پاپا کے جو ان کے فیوریٹ ہیں وہ بھی انہوں نے مطلب ریکارڈ کر کے آنے کے جو ہے ایک پلیلیس بنالی جو انہوں نے لگایا یہ ویلکم کے لیے ڈرنکز وغیرہ تھے اور یہاں پہ جی لوگ آکے فروٹ وغیرہ لے رہے تھے ڈرنکز وغیرہ لے رہے تھے کیونکہ ہم لوگ ابھی پہنچے نہیں ہوئے تھے تو جب ہم لوگ آئے تو سرپرائز تھا یہ بہت زبردست قسم کا یہ جو ہے دیکھیں جی میری سسٹر کی بیٹی جو ہے وہ بھی انٹرائی کر رہی ہے اور یہاں پہ مطلب کچھ مہمان جو ہے بس آنے والے تھے اور ہم لوگ بعد میں پہنچے اور اتنا اچھا لگا سب نے اتنا اچھا ویلکم کیا اور میں شکریہ دا کروں گی اپنے ہسپن کے دوستوں کا بھائی جان ریزوان کا ان کی فیملی کا اور بھائی جان فیاس کا ان کی فیملی کا اور باقی سارے جو میری کزن وغیرہ میری چچی میری تائی باقی کزنیں وغیرہ جو سب آئے ہیں ان کا بہت شکریہ اور یہاں پہ ہوئی جیے ہمارے انٹرائنس مومہ بھی ہیں ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہاں پہ ہسپن بھی تھے اور میں بھی آئی تو ساروں نے ویلکم کیا اور بہت اچھا لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ ہم لوگوں کو لمبی عمر دے سے تندرستی دے اور ہمارا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو آمین سو مامین پیاری تھی دوائیں لکھتی جوئے گا اور آپ بھی بتائیے گا یہ آگیا جی ماشاءاللہ سارے لوگ یہ باتھے ہوئے تو تو یہ مجھے صوفے والے ایریہ جو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ کچھ مطلب میرے کزن جو تھے ذرا مطلب ایج کے تھے تو وہ سارے مطلب صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ کمفرٹ بھی تھا اور باقی ہم جو سارے جو ین تھے توڑے لوگ ہم لوگ کورسیوں وغیرہ پہ بیٹھے اور خوب انچوائی کیا اور دیکھیں باتوں باتوں میں آگیا ہمارا کھانا بھی بہت مزے کا تھا اور کھانے میں تھا جی چنے تھے ماشاءاللہ بہت ہی مزے داری آپ ان کی لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد چکن کورما تھا اور جو ہے بیف کورما تھا اس کے علاوہ چاول تھے مرگی روز تھی اور یہ دیکھیں جی کتنی مسے کی لگ رہی ہے اور اس کے بعد جی سیلڈ تھا چٹنی تھی کھیر تھی اور یہاں پہ بچے بھی ہلپ کروارے ہیں یقین کریں کہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کے بچے جو ہیں مل کر آپ کے ساتھ مطلب جو ہیں سارے کام کرواتے ہیں اورگنائز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ فرسٹ پارٹی ہے ہماری اتنی بڑی کہ جہاں پہ بچوں نے یہ سارا خود ارنج کیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یقین کریں کہ آپ مجھے بھی پتا چل گیا کہ کس طریقے سے آپ اورگنائز کرتے ہیں سب کچھ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی رہی تھی کہ کس کس کو انوائٹ کیا جائے کیونکہ ہماری فیملی ماشاءاللہ سے بہت بڑی فیملی ہے یہاں پہ لیکن تھوڑا سا مجھے کم کر کے کرنا پڑا تھا کہ میں کچھ لوگوں کو بلانا چاہ رہی تھی کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہم لوگ انڈل کر سکیں گے اور کہ یہ جو ہال ہے اتنا بڑا ہے حالانکہ اس ہال میں پچاس سے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں پرحال الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر ہے جتنا بھی ادا کیا جائے کم ہے اور میں اپنے بچوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے یہ سارا ایفنٹ جو ہے پلان کیا اور اتنے اچھے طریقے سے اس کو ارگنائز کیا اور اتنی محنت کی اور یقین کریں کہ دو ہفتے سے بچے جائے بلکل بھی سوئے نہیں تھے ان کو بس جو ہو رہا تھا کہ ہر چیز جو ہے اچھے طریقے سے ہونی چاہیے ارگنائز ہوئی ہو سب کچھ تو بہت مزایا تینکیو سو مچ بچوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے کامیابی دے اور آپ کے نصیب اچھے کرے آمین سو مامین آپ سب لوگ بھی ایک پیاری سی دعا لکھتی جائے گا میرے بچوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک کرے کامیاب کرے فرما بردار کرے اور دین پہ چلنے کی توفیق دے آمین سو مامین اور یہاں پہ ساری مسائب جی انچائے کریں اپنا فود اور کھانا بھی بہت مزے کا تھا اللہ تعالیٰ برکت آلے آپ سب کے کھانوں میں بھی اور آپ سب کے ریلیشنشپ میں بھی اللہ تعالیٰ سارے کپلز ان کو خوش رکھے آباد رکھے اور یہاں آگیا جی میٹھا اور میٹھے میں بہت ہی مزے دار سی کھیر تھی اور کیک لا جواب تھا نیچے ریڈ ویڈ ویڈ تھا اور اوپر چوکلیٹ والا کیک تھا اور یہ پھول جو ہے مجھے ماما سے ملے ایک اپنے ہسپن کے دوست سے ملے بہت خوبصورت لگ رہے تھے پھول اور بچے بھی پھول لے کے آئے ہوئے تھے تو ان کو بھی ہم نے سجایا اور یہ دیکھیں جی کتنی پیاری لوگ آ رہی اور یہاں پہ جی میری ہسپن اور میں کر رہے ہیں کے کٹنے کے لیے اور بہت اچھا لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب لوگوں نے بہت ساری دعائیں دی تینکیو سو مچ سب کو جنہوں نے اتنی پیاری دعائیں دی ہمیں اور ہمارے اس بہت ہی پیارے ایونٹ میں شامل ہوئے اور یہاں پہ میری بہت ہی پیاری سی فیملی ہے میری ماما جان اور یہ سارا گروپ فوٹو جو ہے بہت ہی پیارا تھا تصویریں یعنی کے شکلیں اس لیے نہیں دکھائی جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پسند نہ کرے کہ ان کی جو ہے فیس ان کا یوٹیوب پہ آ جائے تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے جو ہے اوپر سے فیس نہیں دکھایا یہ ساتھ میری چچی کھڑی ہیں ماشاءاللہ ان کو لمبیومر دے سیتندرستی دے اور یہ تائی کھڑی ہیں ساتھ ماشاءاللہ ان کو لمبیومر سیتندرستی دے اور حد پریشتانی سے محفوظ رکھے آمین سوم آمین ایک تفاہ پھر سے میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی سب لوگوں کا جنہوں نے ہمارا ایونٹ جو ہے بہت اچھا اور میمریبل بنایا ماشاءاللہ تینکیو سو مچ بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا کہ سب لوگ جو ہے وقت پر آئے اور انہوں نے ہمیں جوئن کیا اور یہاں پہ جی کیک سر منی چال رہی ہے تو سب سے پہلے کہ کھلایا گیا ماما جی کو میری ماما کو اس کے بعد باقی جو ہیں بزرگوں کو اور پھر ہسپن نے کھلایا مجھے گئے کہ میں نے ہسپن کو کھلایا اور یقین کریں کہ پچیس سال کس طرح گزر کے اس کا پتہ بھی نہیں چلا اللہ تعالی جو ہے ساری جوڑیوں کو سلامت رکھے اور پھر جی یہ دیکھیں بن رہی تھی پنک چائے ماشاءاللہ بچے لگے ہوئے تھے کام کرنے بچوں نے بالکل بھی مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیا اور یہاں پہ ملا تھا مجھے جی ہسپن سے سرپرائز سب سے پہلا آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری جو ویڈنگ انیورسری ہوتی ہے وہ 25 کو ہوتی ہے لیکن ہم نے منائی 24 کو اور وجہ یہ تھی کہ ہسپن کو چھٹی جو ہے وہ 24 کو تھی تو اس لئے ہم نے 24 کو منائی اور 25 کو نہیں اور ہوا یہ کہ ہسپن صاحب نے میری لئے سرپرائز رکھا ہوا تھا یعنی کہ ہمارے لئے سرپرائز رکھا ہوا تھا انہوں نے بلونز لئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ کےک آرڈر کروانا تھا انہوں نے اور بھی کافی کچھ کروانا تھا تو پھر یہ سرپرائز تھوڑی سی ان کی رہ گئی لیکن انہوں نے پھر گھر بچوں کو بھیج کر جو میری لئے کہ میرا منگوا دیا اور یہ جب کو نظر آ رہا ہے یہ میرے بیٹے نے مارشل سے بڑا پیارا تھا وہ بینر سے بنایا ہوا تھا اور یہاں پہ جی پھر آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ یہ تھوڑا سرپرائز ہسپنڈ کا رہ گیا کیونکہ انہوں نے اپنا کافی سارا کچھ سوچا ہوا تھا کہ میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا لیکن خیر بہت مزا آیا انہوں نے مجھے سرپرائز دینا تھا اور میں نے یعنی کہ بچوں نے ہم دونوں کو سرپرائز دینا تھا تو ہم سبھی لوگ سرپرائز ہو گئے ماشاءاللہ لیکن بہت اچھا لگا بہت مزا آیا اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے اور بس وہی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی جو خوشیاں ہوتی ہیں ان کو بندہ اگر اپنوں کے ساتھ مل بانٹ کر منائے تو آپ کی ایونٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑوں کی دعاؤں کے ساتھ آپ کا سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے اور ضرور جو ہے اپنے بڑوں کی دعائیں لیا کریں خیر اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں بہت یہ جو ہے سٹریسٹ ہوئی تھے ہم لوگ کیونکہ اتنا کچھ پلان کرنا ہوتا ہے آپ نے کہاں سے فود آرڈر کروانا ہے کیک کہاں سے آرڈر کروانا ہے باقی چیز ریکوریشن وغیرہ کہاں سے کرنی ہے ہال جو ہے شکر ہے ہمیں گھر کے قریب مل گیا تھا کس کو انوائٹ کرنا ہے کیونکہ نئی بات ہوتی ہے جب آپ فرس ٹائم کرتے ہیں لیکن پھر بھی بہت ہی اچھے طریقے سے بچوں نے ارگانائز کیا تو ان کے لئے میری ڈھیر و ڈھیر دعائیں اور سب کے لئے ایک دفعہ پھر سے شکریہ جنہوں نے ہماری اس ایونٹ کو جو ہے بہت اچھا کیا تینکیو سو مچ امید ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری سی دعاوں میں یاد تیک کیر اللہ حافظ